یا آپ اے آئی ایمجز سیل کر سکتے ہیں آن لائن آج کی اڈاوبی سٹاک کی اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کہاں کہاں سے اے آئی آرٹ یا اے آئی ایمجز جنریٹ کر کے اڈاوبی سٹاک پر سب میٹ گروہ سکتے ہیں سیل کرنے کے لئے تو چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتوں کہ جب اڈاوبی سٹاک پر آپ اے آئی آرٹ سب میٹ گروہاتے ہیں اے ایمیجی سبمیٹ کرواتے ہیں تو کم سے کم آٹھ ہفتیں درکار ہیں اس کو اپروول پہ ٹھیک ہے اس کی اپروول پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ اے ایمیجی سبمیٹ کروائی تھی انیس دن ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی اپروو نہیں ہو پر یہ ایٹی ٹو ایمیجیز تھی اور آپ کے سامنے جو ہے ایک نوٹس بھی آرہا ہے کہ thank you for submission your files will be reviewed as soon as possible moderation may take up to 8 weeks یعنی آٹھ ہفتے یا دو ماہ تک آپ کا یہ آٹھ ورک جو ہے وہ ریویو میں رہے گا اور اس کے بعد اپروول آئے گا یا ایڈجیکٹ ہوگا یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیں آپ کے دو چار آٹھ ورک یا دو چار ایمیجیز یا ویکٹرز یا لوگوز اپلوڈ کرنے سے یہاں پر کچھ نہیں آپ کو ملنے والا you have to upload maximum amount of لوگوز یا ایمیجیز یا جو بھی آپ upload کرنے والے ہیں آپ پر اچھا دوسری بات آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو چار ایمیجیز upload کی اور اس کے بعد آپ نے مجھے محسنی کرتے ہیں کہ سر یہ کب اپروول آئے گی تو میں نے آپ کو بتا دیا اب سٹارٹ میں ہی کہ آٹھ ہفتے لگیں گے دوسری بات کہ بھائی دو چار ایمیجیز سے کچھ نہیں ہونا یہ میں پھر آپ کو دہر آ رہا ہوں the key to success on these websites like shutter stock, adobe stock creative market, graphic river یا جتنی بھی websites ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر template upload ہو سکتے ہیں اس کی main key to success is to keep uploading the stuff ٹھیک ہے آپ upload کرتے رہیں کرتے رہے کرتے رہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب client آکے اپنا keyword ڈالے تو اس search میں کہیں نہ کہیں آپ کا بھی result آپ کا بھی artwork ہے آپ کے بھی چیز جو انہمودار ہو جائے search میں یعنی کہ آپ کے chances بڑھ جائیں گے آپ کی ہی items لوگوں کو دکھنا شروع ہوں ٹھیک ہے نا اور obviously جب download ہونا شروع گیا تو feature بھی ہو جاتی ہیں اور popular میں بھی آ جاتی ہیں and so on پچھلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کس طریقے سے آپ ai images generate کر سکتے ہیں سب سے پہلی website جو میں recommend کرتا ہوں وہ mid journey ہے mid journey کے through آپ بہترین قسم کا ai images جو ہیں وہ artwork generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے images وغیرہ اور ان کو آپ یہاں پر یا different websites کے اوپر sell کر سکتے ہیں میں اور بھی upcoming days میں websites کا بتاؤں گا جہاں پہ آپ اپنی ai images sell کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ mid journey premium ہے اور آپ کو subscription بائے کرنے پڑیں گے یہ ایک کچھ سامنے plans ہیں میرے ان کے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ monthly subscription جو ہے 10$ basic میں ٹھیک ہے جس میں آپ پر month جو ہے وہ 3.3R صرف کام کر سکتے ہیں آپ free والا جو start minute نے دینا شروع کیا تھا اس میں صرف 25 minute دیتے تھے یعنی 25 minute کا artwork generate ہوتا تھا اور ایک artwork کے اوپر almost 1.5 minute لگتا تھا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 20 سے 22 جنریٹ ہوتی تھی اس کے بعد آپ کا وہ expire ہویا تھا وہ جو آپ کو trial دیتے تھے ٹھیک ہے اور پھر آپ کو purchase کرنا پڑتا تھا تو یہ different یہاں پہ packages آپ screen پہ دیکھ سکتے ہیں آپ pause کرے کے بھی دیکھ سکتے ہیں so if you want to start اور testing کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ basic plan لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ professionally اس کو آپ نے کرنا ہے start تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ pro plan is fine like 48 30 hours per month ہے اور 576$ اس کی یہ لفیز ہے اور یہ ہوتا یہ ہے کہ most of the people are getting pro plan یا mega plan by collecting money تو کٹھے پیسے جوڑ لیتے ہیں اور پھر 2-4 member ملکے یہ 4-5-6 جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ purchase کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اندر کی بات ہیں جو میں بتانا چاہوں باقی آپ کے screen کے سامنے ہیں mid journey کے اس لیے میں نے بتایا کہ یہ one of the best source ہے AI images کو generate کرنے کے لیے جو کہ almost ساری ویب سائٹس کے اوپر ساری ویب سائٹس welcome کرتی ہیں اس کا artwork کیونکہ یہ بہترین ہے جو artwork ہے وہ خراب نہیں ہو تمہیں سلنا اگر آپ کو human figure نکار رہے تو اس کی انگلیاں نہیں خراب ہوں گئی face نہیں خراب ہوگا اور angle نہیں خراب ہوں گے images کے کوئی بھی artwork بہت بہترین قسم کا نکلتا ہے اور آپ اگر mid journey learn کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر link دیتا ہوں description میں وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں next website جو اب میں بتانے والا ہوں almost یہ ساری ویب سائٹس free artwork generate کر کے دیتی ہیں اور آپ ان کو different websites پر sell بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے playground.com اور میں آپ کو سیدھا پرائزنگ کے page بھی لے کے آئے ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں zero dollar per month ہے اور you can create 500 images per day ٹھیک ہے اور you can also use images commercially یعنی کہ آپ images کو جو ہے وہ آپ commercially use بھی کر سکتے ہیں you can sell them as well obviously ٹھیک ہے اب یہاں پر جو main problem ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سو ڈیٹھ تو images generate کرتا اس کے بعد engine کا تھوڑا slow جاتا ہے یعنی server response دینا کم ہو جاتا ہے لیکن یہ پھر بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے نا artwork generate کر دیتا ہے میں خود کافی عرصہ یہ use کرتا رہا ہوں next website ہے lexica میں websites کا بتا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے ہم I think next episode میں جو ہم رکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے submission کروانی ہے کس طریقے سے artwork کا generate کروا سکتے ہیں the next website ہے lexica lexica کے اوپر بھی آپ generate کروا سکتے ہیں get started کے اوپر click کریں تو آپ یہاں پر login وغیرہ کر سکتے ہیں اور ان کی بھی جو ہے account پہ اگر ہم click کریں تو subscriptions ہیں ٹھیک ہے so started میں 8 dollar per month ہے اور 1000 fast generation per month ہے یعنی کہ 1000 images تک آپ generate کروا سکتے ہیں اور slow نہیں ہوگا اور two parallel fast generation ہے commercial license ہے اور images are public images آپ کی public ہوں گی ٹھیک ہے private رکھنی ہے تو 48 dollar تو لیکن آپ کے سامنے ہیں you have like 8 dollar میں 1000 images بھی آپ generate کر لیں گے monthly اگر آپ yearly plan لگتے ہیں monthly میں 10 dollar ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے membership لیکن یہ free میں بھی آپ کو 20-25 image generate کروا کے دیتی ہے اور website ہے Leonardo کے نام کی Leonardo.ai اس کے اوپر بھی آپ اپنا artwork create account create کر کے artwork generate کروا سکتے ہیں تو یہ دو تین ویب سائٹ ہیں جہاں پر میں especially جن کو میں نے use کیا ہے اور artwork generate کر کے جو ہے میں نے submit کروایا ہے تو یہ کچھ ویب سائٹ ہے جس سے میں اپنا artwork generate کر کے free میں جو ہے different websites پر upload کر سکتا ہوں اور ان کو sell کر سکتا ہوں obviously order of stock وغیرہ پر لیکن آپ کو سب سے بڑا مسئلہ جو face کرنا پڑے گا وہ یہ کہ free میں جو images generate ہوتی ہیں وہ low resolution ہوتی ہیں مثلا 1000 با 1000 pixels کی 1024 با maximum جو ہے نا اتنی اس کی width اور height ہو سکتی ہیں اس سے بڑی image generate نہیں تو پھر ہمیں مجبوراً upscaler use کرنا پڑتا ہے there are few websites جو کہ artwork کو upscale کرنے میں help کرتا ہے ٹھیک ہے تو next episode ہم رکھتے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ playground سے artwork generate کریں گے پھر اس کو upscale کریں گے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو submit کر کے دکھاؤں گا تاکہ ایک beginner کو بھی آسانی سے پتا لگ جائے کہ آپ کس طرح artwork generate کریں گے اور اس کو submit کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ episode یہیں تک تھی next ملتے ہیں انشاءاللہ اور جلدی episode لے آؤں گا پہلے بھی میں نے بہت دیر لگا دی لیکن یہ episode جلدی آ جائے گے thank you so much take care اللہ حافظ موسیقی